اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارے ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے مسنگ پرسن گمشتہ لوگوں کے بارے میں پاکستان میں لوگوں کا اپینین جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ایک پروٹیس کی فٹیج ہے جو کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے شیئر کریں تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو پاکستان میں جبری گمشتگی کی ابتداء جنرل پرویز مشرف کے دور میں 1999 سے 2008 کے دوران ہوئی لیکن یہ الزام صرف پرویز مشرف پر ہی نہیں لاغو کیا جا سکتا کیونکہ یہ سلسلہ بات کی بھی جمہوری حکومتوں کے دوران بھی جاتی رہا انسانی حقوق کی تنظیموں اور دیفنس آف ہیمن رائٹس پاکستان کے مطابق پاکستان میں لا پتہ ہونے کے پانچ ہزار سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں یہ مسئلہ ٹارگٹ کلک اور شہریوں پر کی گئی دہشتگردی کی سرپرستی کی ایک شکل ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق 2001 میں افغانستان میں امریکی حملے کے بعد پاکستان میں جبری طور پر لا پتہ ہونے کا مسئلہ 1999 سے 2008 کے دوران شروع ہوا تھا پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ میں رہا بڑی تعداد میں لوگ خودکش حملوں کا نشانہ بنے اس دور میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کے دوران بہت سے لوگوں کو دہشتگردوں کی حیثیت سے شبہ بے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان میں سے بہت سے افراد کو گوانتالا موبے کے کیم ایکسرے میں قائد رکھنے کے لیے امریکی حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا اگست دو آزار آٹھ پہ جنرلس پرویز بشرف کے مصطفیہ اورے کے بعد ان پر انسانی حقوق کی مختلف خلاف ورزیوں کا الزاب آیت کیا گیا تھا لیکن سوال یہ ہے اس حقومت کے بعد آنے والے عرباب اختیار نے کوئی سیریس ایکشن کیوں نہیں لیا عمام اس معاملے پر کرفیوجن کا شکار کیوں ہے انسانی حقوق کی تجزیب دیفنس آف ہیبر رائنس پاکستان کی مطابق لا پتہ اورے کے تعداد تو پانچ ہزار تک کی جاتی ہے مگر اس سے بھی زیادہ واقعیت ریپورٹ ہوئے ہیں تاہم ان کا کہہ رہا ہے کہ غیر ریپورٹ شدہ بابلات کی تعداد بہت زیادہ ہے دوسری طرف حقوقت کے مطابق یہ آدھات و شمار بڑا چرا کر بتایا جاتے ہیں بوٹم لا بھی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ملزم یا مجرم کی حیثیت سے بھی گرفتار کیے گئے ہیں تو بھی ان کے لوائی قین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اب کہاں ہیں اپنے سیاسی اور انٹرنیشنل ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہم سب کو تواب اداروں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کے حل کو دیکھتا چاہیے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوج اور اپنی سیکیورٹی ایجیسیز کو اور اپنے اداروں کو گالیاں دیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو غلط راستے پر جانے سے روکیں اور ایسی ایجیسن ایسے سسٹم کو سپورٹ کریں جس میں سب کو انصاف ملے اور خانون کو توڑنے میں اپنا حصہ مت دالیں اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اداروں نے کوپریشن نہیں کیے بہت سے ایسے افراد ہیں جو لا پتہ ہو گئے تھے مگر سیکیورٹی اداروں کی مدد سے بازائیات کروائے گئے ہیں اور یہ نمبر کسی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ایک بہت ہی بڑے لیول پہ جوائنٹ افرڈ کی ضرورت ہے اگر یہ ممکن ہو سکے تو یہ مسئلہ بہت جلدی حل کیا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا ہے اللہ تمام پاکستانی ہوگا حامی و ناصر ہو آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے یورپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں انسٹاگرام پہ فیس بک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ لانگ لیفت اور تستان ساتھ چلو میرے ساتھ رہو ساتھ چلو میرے ساتھ رہو موسیقی